بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علی رندعوہ فرم دست سبا ڈیری فارم تو ناظرین آج بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری پچھلی دو ویڈیوز چولستانی نسل کے بارے میں تھی جن میں ہم نے ان کے بارے میں ان کی خصوصیات کو بتایا تو ان ویڈیوز پر مجھے بہت سے سوال موصول ہوئے کہ ان گائے کی فیزیبلیٹی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کیونکہ لوگ ان بریڈز کو پسند کرتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ان بریڈز پر کام نہیں ہوا تو ان بریڈز کی جو ایک منافع باکش اور ان کی جو پروفٹیبلیٹی ہے اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں بہت سے سوالات موجود ہیں تو جو آج کی یہ ویڈیو ہوگی اس میں جو چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اپنے تجربات کو شیئر کروں گا تو شاید ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ حد تک جو ہے وہ اور چیزیں سمجھنے کا موقع ملے گا کیونکہ آج جو میرے سامنے موجود ہے گائے یہ ہمارے گھر کی بنائی ہوئی چولستانی نسل سے ہالسٹین فریزین کا کراؤس ہے تو یہ جو نسل ہے جب یہ ہمارے تجربے میں یہ ہمارے فارم کی سمجھ لیں کہ یہ سب سے قیمتی اساسا ثابت ہوئی اسی کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس گائے کو جاتا ہے تو آج جب اس کی بارے میں ہم آپ سے جو بتائیں گے کہ یہ گائے جو ہے کن کن خصوصیات کی حامل ہے اور کیا وجہ ہے کہ کراوس بریڈنگ جو ہے پوری دنیا میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو ہمیں آگے کے لیے ایک بہت سی ہمارے جو ہے نا وہ کہیں کہ بہت سے راستے کھل جائیں گے تو سب سے پہلے بہت ہی چند الفاظ میں ان کی خصوصیات آپ کو بتاؤں گا دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے یہ ریڈ اینڈ وائٹ پولسٹین فریزین اور چولستانی کا کراوس یہ گائے اس ٹائم ففت لیکٹیشن میں جا رہی ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے دو ہزار سترہ مارچ نو کو اس کو پہلی دفعہ انسیمنیٹ کیا اور آج آپ لگا لیں اس نے ہمیں ہر گیارہ مہینے بعد اس نے پانچ بچے دے چکی ہے اور اس کا دودھ بھی ایک اچھا لیول پہ پروڈکشن ہے تو اور اس کی ہم نے آج تک اس کا کسی قسم کا نخرہ نہیں ہے ہماری جو فسیلیٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ ایک بالکل ٹربل فری گائے جس میں کسی قسم کے مسائل نہیں ہیں تو ان کی خصوصیات ان کی پروڈکشن ان کی بیماریاں کام ہونا ان کا ہر سال متواتر سے بچے دینا ان کے دودھ میں فیٹ کا زیادہ ہونا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں موجود ہیں تو ناظرین آج جو اب میں ہماری ویڈیوز دو جو ہے قسطوں پہ ہوگی آج کی اپیسوڈ ون ہوگی آج میں میں آپ کو سوڑا سا تھیورٹیکل نالج بتاؤں گا کیونکہ میرے خیال میں دیکھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ کروس بریڈنگ جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے پیچھے سائنس کیا ہے اور اسی کا جب کنٹینیویشن میں کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کروس بریڈ جو ہم نے بنائی وہ کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اور ہمارے ملک میں جو فارمر کے مسائل ہیں کہ اس کے لیے کیوں نہیں منافع بخش ثابت ہو رہا اور دوسری طور پر دودھ کی کمی کے مسائل ہیں کہ ہم اپنی پاپولیشن کو خالص دودھ میسر کرنے میں ناکام رہے ہیں کیسے میرے خیال میں یہ وہ ڈیری آنیمل ہے جو کہ ان تمام مسائل کا حل ہے اور ایک ریولوشنری گائے ثابت ہو سکتی ہے ہمارے ملک کے لیے تو آج کے موضوع کیا کہ کروس بریڈنگ ہوتی کیا ہے اس کے پیچھے سائنس کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین کو کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بریڈنگ میں جس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ وگر یا ہیٹروسسز میرے دیکھنے والے اس کو سرچ بھی کریں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو دیکھنے کا موقع ملے میں ڈسکرپشن میں کچھ آپ کو ڈاکومنٹس بھی جو ہے نا کا لنکس بھی دوں گا جس سے کہ آپ اس کے بارے میں پتا سال کے کہ آخری ہائیبرڈ وگر اور ہیٹروسسز ہے کیا تو ناظرین جن جن لوگوں نے کروس بریڈنگ کی جیسے کہ دنیا میں بہت سے کروسز موجود ہیں ایون کے جو ہالسٹین فریزین اور جو جرسی ہے ان گائے کے بھی ان گائے کے بھی مغربی ممالک نے کروسز بنائے ہیں جس کو کہ ہو جو کہتے ہیں سکینڈینیوین کنٹریز میں ایک گائے پرو کروس ہے ایک بہت ہی کامیاب تجربہ گرلانڈو برازیلین گیر اور ہالسٹین فریزین کا کروس جو برازیل میں اس ٹیم ایٹی پرسنٹ ملک پروڈکشن ہو رہی ہے تو ان ساروں کے پیچھے اصل کس چیز کو استعمال کیا دیا وہ ان کا ہائیبریڈ ویگر اور ہیٹروسیس ہے تو بہت سے آسان الفاظ میں بتاؤں گا کہ ہائیبریڈ ویگر یا ہیٹروسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہائیبریڈ ویگر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دو ایسی چیزوں کی کو آپس میں ملاب کریں جن کا آپس میں ڈیفرنس ہو پیچھے سے تو ان کا جو آگے نسل تیار ہوتی ہے یا ان کا پروڈکٹ آتا ہے وہ تو ان دونوں کی ایبریج سے اچھا ہوتا ہے یعنی کہ ایک برازیل نے سٹیڈی کی کہ اگر برازیلین گیر مثال کے طور پہ دو ہزار لیٹر دودھ دیتی ہے گائے اسی میں آلسٹین فریزین آٹھ ہزار دیتی ہے تو ان دونوں کی جو ایبریج ہوگی وہ پانچ ہزار ہوگی لیکن جب انہوں نے ان کو کراس کیا تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ایبریج ہے ففٹین پرسنٹ زیادہ تھی اور یہ ایک ان بریڈنگ جو ڈپریشن ہے یہ اس کا اپوزٹ ہے یعنی کہ اب ایک ہی چیز کو جب بار بار اسی کی پپولیشن میں کرتے ہیں جیسے ہالسٹین فریزین کی سیم پیچھے سے نسلیں ملتی آ رہی ہیں جو ان کے بلز یوز ہو رہے ہیں تو وہ ان بریڈنگ ڈپریشن آ جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ان بریڈنگ ڈپریشن کا اپوزٹ ہے اور اس میں جو ہے یہ صرف دودھ کی حد تک محدود نہیں ہے اس میں پھر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ ایک ہوتے ہیں جس کو انگلیش میں کہتے ہیں heritability traits یعنی کہ جو اس کی گائیوں میں یعنی کہ وراثتی traits وراثتی traits کی values ہیں کسی کی وراثتی traits کی values زیادہ ہے کم ہیں جیسے کہ دودھ جو ہے اس کی وراثتی traits کی values زیادہ ہے جو fertility ہے یعنی کہ ہر سال بچہ دینا اس کی کم ہے تو جو ہائیبریڈ وگر ہے وہ جو کم وراثتی traits ہیں جن میں کہ آپ کا شامل ہے ہیٹروسسز سوری جن میں شامل ہے آپ کا یعنی کہ fertility کم ہیریٹیبلیٹی میں اور اسی طرح ان کے جو ہیلتھ traits ہو گئے ان کی disease resistance ہو گئی تو یہ جو ہیں ان میں جتنا وراثتی traits کی value کم ہوگی اتنا جو ہائیبریڈ وگر ہے وہ زیادہ ہوگا اتنا ایوریج سے زیادہ وہ result دیں گے جب آپ مختلف نسلوں کا ملاب کرائیں گے تو یہ جب میں یہ بات کرتا ہوں یہ پوری دنیا نے اس چیز کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ چیز جو ہمیں کیونکہ ہم long term planning کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں ہم چولستانی اور اپنی لوکل نسلوں کو بھی promote کریں لیکن ہمیں immediate results بھی چاہیے ہمیں immediate results اس لئے چاہیے کہ ہمارے مسائل بہت پچیدہ ہیں ہم نے فارمر کا کو کی اس کی profitability کو فوراں بڑھانا ہے ہمیں اس ملک دودھ کے مسائل کو ختم کرنا ہے تو اس میں ہمیں cross breeding کا استعمال کرنا پڑے گا کچھ لوگ کہتے ہیں جی cross breeding جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ پوری دنیا نے کیا اور اس کو کامیاب تجربہ کرے برامن جو ہے امریکہ میں اس کا اصل مقصد ہی اس کو بنانے کا ہے کہ اس سے جو انہوں نے باقی breeds کے ساتھ اس کو cross breed کر کے ایک ایسی چیز تیار کرتے ہیں جو کہ ان کے لئے منافع بچ ثابت ہوتی ہے تو کچھ لوگ پھر اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں ان کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم cross breeding کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہوگا کہ جو چولستانی ہیں اس کو ہم ختم کر دیں بھائی میرے دونوں چیزیں پیرلل چل سکتی ہیں ہم آٹھ دس سال سے کر رہے ہیں میں نے آپ کو کل پرسو پروگرام کر کے دکھائے کہ ہماری چولستانی breed پہ کیسے ہیں تو ساتھ ہی میرے پاس cross breed موجود ہیں آپ کے سامنے ہم یہ دونوں کو parallel لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر اپنے cross breed بھی بنانی ہیں تو ہمیں دونوں نسلیں پیور breed میں چاہیے ہوتی ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی breed کو ختم کر رہے ہیں براہمن براہمن کے crosses parallel امریکہ میں چل رہے ہیں برازیلین گیر گرلانڈو کے crosses parallel چل رہے ہیں اور میرا اپنا جو پاکستانی dairy industry کے لئے ذاتی vision ہے وہ یہی ہے تو اس concept کا جو ہمارے پاس جو result آئے ہیں ایک تو ہوتی ہے theory theory میں یہ باتیں شاید آپ کو ہر کسی کو اچھی لگے لیکن ہم نے یہ practical کر کے دیکھا ہے ہم نے اس کو practically اپنا ہمارے پاس ایک وسی data موجود ہے میرے پاس دیکھیں یہ سامنے گائے ہے یہ چوتھے lactation میں ہے اس کی میرے پاس چار lactation کا result موجود ہے یہ پانچ سے چھے ہزار لیٹر اس کی lactation کی جیلڈ ہے اس گائے کی اس کا body size دیکھیں اس کی fat percentage دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا result موجود ہے ہمیں اگر ہم cross breeding کو explore کریں گے تو ہمارا immediate results آئیں گے اور ہم بہت سے مسائل کا حل نکال لیں گے تو اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ وہ برامن کے crosses برینگس گرلانڈو اور جو میں ڈاکومنٹ شیئر کروں گا ان کو ضرور پڑھیں تاکہ ان کو بھی جاننے کا موقع ملے کہ دنیا نے cross breeding کو استعمال کر کے کیا کیا فائدے اٹھائے اور ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں کل کی ویڈیو میں جس قسم کے دو نسلوں کا اور اس نے میرے فارم پر اس کی بیس پروائیڈ کی ہے تو ہم تو شکر گزار ہے اس نسل کے اس نے ہمارے کاروبار کو بھی آگے بڑھانے میں اتنی مدد کی تو ناظرین آج کے لیے اتنا لی کل کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو اس کی کنٹینویشن میں کل کی ویڈیو ہے اس کا بھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے بہت شکریہ